ایسا علیہ السلام مالک اس موزی کو وہیں ہلاک کر دے جو تیری مخلوق کو تنگ کرتا ہے جو تیری مخلوق کو پریشان کرتا ہے نا اس موزی کو وہیں ہلاک کر دے دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو آج سے تمہاری ٹینشن ختم تمہاری پریشانی ختم وہ بدبخت وہیں ہلاک ہو جائے گا لوگوں نے کہا چلو شکر ہے آج وہ موزی مر جائے گا وہ بدبخت مر جائے گا روزانہ کی پریشانی سے ہماری جان چھوٹ گئی جب شام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی بدبخت زندہ سہی سلامت گھر آ گیا ہے جس کے حق میں اللہ کے نبی بددعا کر کے گئے تھے کہ یہ بدبخت آج مر جائے گا یہ وہیں ہلاک ہو جائے گا وہ تو زندہ سہی سلامت گھر کو آ گیا ہے اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے پاس گئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں سچ بولتے ہیں حق اور سچ کی بات ہی آپ کی زبان سے نکلتی ہے آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے آپ نے کل دعا کی تھی کہ وہ بدبخت وہیں مر جائے گا وہ کپڑے چور آدمی وہیں ہلاک ہو جائے گا وہ تو کل شام کو زندہ سہی سلامت گھر آ گیا ہے آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی اللہ کے نبی ابھی تک تو وہ زندہ ہے ابھی تک تو نہیں مرا عیسی علیہ السلام نے لوگوں کو کہا پھر آؤ چلتے ہیں دھوبی کے پاس اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں مرا آخر اس نے کونسا ایسا نیک عمل کیا ہے جو اسے موت سے بچا گیا یہ سارے لوگ حضرت عیسی علیہ السلام بھی دیگر لوگ بھی اس دھوبی کے پاس گئے کپڑے چور شخص کے پاس گئے حضرت عیسی علیہ السلام نے اس سے پوچھا میاں آج تُو نے کونسا ایسا نیک عمل کیا تھا جو تجھے زندگی بخش گیا اس دھوبی نے کہا آئے اللہ کے نبی باقی تو میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا ایک نیک کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج جب میں کپڑے دھونے کے لئے گیا تھا ساتھ میں تین روٹیاں بھی لے کے گیا تھا ایک فقیر آیا مانگنے والا اس نے کہا میں بھوکا ہوں تین دن سے اللہ کے لئے مجھے ایک روٹی دے دو میں نے ایک روٹی نکالی اسے دے دی جب میں نے روٹی نکال کر اسے دی تو اس نے اس روٹی کے بدلے مجھے ایک دعا دی وہ یہ تھی فقیر نے کہا جسے تو لوگ کے کپڑے صاف کرتا ہے اللہ تیرا دل صاف کرے یہ دعا سن کر میں نے دوسری روٹی نکالی وہ بھی اسی فقیر کو ہی دے دی اب دوسری روٹی کے بدلے فقیر نے مجھے دعا دی مالک اسے سب بلاؤں سے محفوظ رکھ اس نے تیرے غریب بندے کی مدد کی ہے خدمت کی ہے روٹی دی ہے ایک ٹائم کا کھانا دیا ہے اسے سب بلاؤں سے محفوظ رکھ اللہ کے نبی جب میں نے یہ دعا سنی تو میں نے تیسری روٹی نکال کر وہ بھی اسی فقیر کو ہی دے دی اب تیسری روٹی لے کر اس فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کی مالک اس سخی کو جنت عطا کر دے جنت میں اسے عالی گھر عطا کرنا اس دھوبی نے آج کا گزرا یہ سارا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زنایا اس کے بعد میرے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہا کہ اس دھوبی کو کہو اپنے کپڑوں والی گھٹڑی کھولے کپڑوں والی جو گھٹڑی تھی نا وہ کھولے گھٹڑی کھولنے کا حکم دیا میرے اللہ نے جب گھٹڑی کھولی گئی جب کپڑوں والی گھٹڑی کھولی گئی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا زہریلا سانپ نکلا اس سانپ کو دیکھ کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہ سانپ اللہ نے تجھے اسے مارنے کو بھیجا تھا تو نے اسے مارا کیوں نہیں اللہ تعالی نے تجھے اسے کاٹنے کو بھیجا تھا میں نے دعا کی تھی اللہ اس بدبخت کو وہیں ہلا کر دے وہیں مار دے اللہ نے تجھے اس دھوبی کو کاٹنے کے لیے بھیجا تھا تو نے اسے کیوں نہیں کاٹا سانپ نے عرض کی اللہ کے نبی میں نے کافی کوشش کی اسے کاٹنے کی کافی کوشش کی اسے مارنے کی جب میں اسے کاٹنے کی کوشش کرتا تو وہ تین روٹیاں جو اس نے راہ خدا میں ایک غریب کو دی تھی جو اس نے غریب کو کھانا کھلایا تھا اللہ کے نام پر فقیر کو دی ان تین روٹیوں کی وجہ سے فرشتوں نے میرا موں بند کر دی جو اس نے تین روٹیاں راہ خدا پر دی تھی انہی کی وجہ سے فرشتوں نے میرا موں بند کر دیا اے اللہ کے نبی جب میرا موں بند ہوا تو میں کٹنے سے محروم رہ گیا پھر میں اسے نہ کٹ سکا نہ مار سکا اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چوٹ دھوبی کو کہا اے دھوبی امیان ان تین روٹیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تین روٹیوں کی برکت سے رب تعالیٰ نے تجھے موت سے بچا دیا ہے اے اللہ کے بندے آج سے ایسے ہی سخاوت چلاتے رہنا اللہ کے نام پر دیتے رہنا اور بناوں سے بچتے رہنا میری حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ خدا تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے حضرت سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کررم اللہ واجوالکریم فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے کریم نبی نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو کیوں بھی اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے اس نے ایک غریب فقیر کی مدد کی ایک بھوک شخص کی مدد کی بھوک شخص کو کھانا کھلایا سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کررم اللہ واجوالکریم سے ایک دن میرے کریم نبی نے پوچھا اے علی آپ کو دنیا میں کون سی چیز پسند ہے فرمایا حضور مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں ان میں سے پہلی چیز غریب کو کھانا کھلا بھوکے کو کھانا کھلا بھوکے کو کھانا کھلا اللہ کو بھی پسند اس کے رسول کو بھی پسند آہا رسول کے علی کو بھی پسند اور سنو جوانو غریب کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا آج امیری کا جنازہ نکل گیا غربت اروج پر آگئی صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی خدا رہ جوانو ان لاوارس بچوں کی مدد کرو ان لاوارس بچوں کو کھانا کھلاو جن کا تمہارے سوا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گئے